بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینس امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بیلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کافی دوست جو ہمیں بار بار یہی کو ایچڈ کرتے ہیں جی ہماری موٹر جواب وہ بار بار کپیسٹر جلا دیتی ہے تو اس کا مین جو ریزن ہوتا ہے جو فالٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے اس ویڈیو میں پرا پرا آپ دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ بار بار موٹر کیوں کپیسٹر جلاتی ہے اور اس کا مکمل حل کیا ہے تو چلیے ویڈیو کی طرف اور آپ کو مکمل سکھاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے وہ فالٹ موٹر کا نکالنا ہے تو گائے یہ ہے ٹو ایچ پی کی سنگل فیس موٹر ہم نے یہ کھول لی ہے تو اس میں نئی کلاچ پلیٹ جو ہے وہ ڈال دی ہے تو یہ والی جو کلاچ پلیٹ ہے یہ آپ دیکھیں یہ جال چکی ہے اس کے پوائنٹ جو چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ جال جاتے ہیں جب یہ جال جاتے ہیں تو آپس میں جو جاتے ہیں جڑنے میں سٹارٹن کپیسٹر کو پراپر کرنٹ ملتا رہتا ہے وہ جال جاتا ہے یہ پہلے نمبر پہ جو فالٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ اس طریقے سے اپنا ورک کرتی ہے جب یہ جوڑ جاتی ہے آپس میں پوائنٹ اس کے جوڑ جاتے ہیں اس طریقے سے تو یہ اپنا کام کرنا جو ہے وہ یعنی کہ اس کا کرنٹ جو ہے وہ آگے کپیسٹر کو ملتا رہتا ہے اور کپیسٹر کو زیادہ کرنٹ ملنے کے وجہ سے وہ جال جاتا ہے یہ پہلے نمبر پہ یہ ریزن ہوتا ہے دوسرا فالٹ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب کپیسٹر جلتا ہے کوئی اتارتا ہے جس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ رننگ والا کونس ہے اور سٹارٹنگ والا کونس ہے اور کس کپیسٹر کا فالٹ ہوتا ہے تو جو مین چیز ہے سمجھنے والی وہ چیز ہے کہ جب آپ کی موٹر دکے سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا جو مین کپیسٹر جلتا ہے وہ سٹارٹنگ والا ہی خراب ہوتا ہے رننگ والے کا کوئی اتنا زیادہ اس میں رول نہیں ہوتا سب سے زیادہ جو فالٹ آتا ہے وہ سٹارٹنگ کپیسٹر میں آتا ہے تو سٹارٹنگ کپیسٹر کی آپ نے جب بھی وائر اتار نہیں ہے اس کو پراپرا آپ نے جو کوئی نشانی وغیرہ لگا لینے ہیں یا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہم نے سٹارٹنگ والی کپیسٹر کی وائر جو آپ وہ اتاری ہے اور یہ رننگ والی وائر اتاری ہے تو رننگ والے کو آپ نے پہلے نمبر پہ تو اس کو کوئی ضرورت نہیں آپ کو اس کو جو اٹیچ کرنے کے چھیڑنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف صرف جس پہ سٹارٹنگ کپیسٹر لکھا ہوگا وہ ہی آپ نے اتار رہا ہے اور اس کو اسی جگہ پہ نیا لگا جو آپ نے لگا دینا ہے یہ سیڑ تفیل کی موٹر ہے ٹو ایچ پی کی سنگل فیس موٹر ہے چودہ سو چکر والی ٹو کا مشین پہ چلتی ہے یہ تو ایک سیڈ پہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک سیڈ پہ یہ دو وائریں ہیں اور ایک سیڈ پہ سنگل وائر ہے جس سیڈ پہ دو وائریں ہیں وہ جو وائریں ہیں وہ ایک وینڈنگ کی وائر ہے سٹارٹنگ کی اور دوسری جو رننگ کپیسٹر کی وائر اس کے ساتھ لگے گی تو یہ باہر مین کنیکشن ڈبی ہے اس میں چلے جائے گی ایک سیڈ پہ سنگل وائر ہے وہ سٹارٹنگ کپیسٹر کو لگے گی یہ چیز آپ نے ہمیشہ دیان میں رکھنی ہے تو اس میں کلر آپ دو طرح کے لگا سکتی ہیں ایک طرح کا کلر لگائیں گے تو آپ کو باہر جو وہ گلتی لگ جائے گی یہ کون سی وائر ہے یہ کون سی سمجھنے میں آپ کو مشکل ہوگی تو یہ چیزیں آپ آپ کے ساتھ کلیر ہوگیں کہ رننگ والی وائر کون سی اور سٹارٹنگ والی کون سی وائر ہوتی ہے یہ آپ کھول کر چیک کر سکنے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سیریس سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو سٹارٹ کر کے جس سے کرنٹ کاٹ آف ہو جاتا ہے وہ سمجھ لینا کہ وہ سٹارٹنگ کپیسٹر کے وائر ہوتی ہے یہ کلیہ بھی ہے اس کو چیک کرنے کا تو اگر آپ کو زیادہ سمجھ نہیں تو آپ اس کو بس کھول کر اس کے جو چیک کر سکتے ہیں کہ وینڈگ والی وائر کے ساتھ کون سی وائر لگی ہے اور جو سنگل سیڈ پہ ہے وہ کون سی وائر لگی ہے تو جو سنگل وائر ہوگی وہ سٹارٹنگ کپیسٹر کی ہوگی جو یعنی وینڈگ والی کے ساتھ لگائی گئے ہوگی تو وہ رننگ کپیسٹر کی وائر ہوگی یہ ہوتا ہے سمپل اس کا طریقہ تو یہاں بھی اس کے پراپرا ہم نے چیک ہم کہہ رہا کارلی ہے اللہ تو یہاں بھی اس کے کنیکشن آپ کو سمجھاتا ہوں یہ رنگ کپیسٹر ہے اور دوسری سیڈ پہ جو بلیک ہے وہ سٹارٹنگ کپیسٹر ہے تو یہاں پہ ایک ٹرمینال کے ساتھ سٹارٹنگ اور رنگ کپیسٹر کی وائر لگی دوسری سیڈ پہ جو کلچ پلیٹ کے ساتھ سے دو وائریں آئی ہیں ایک سیڈ سے ڈبل اور ایک سیڈ سے سنگل تو وہ ایک سٹارٹنگ کپیسٹر کی اور ایک رنگ کپیسٹر کی یہ سیمپل طریقہ ہے اس کے کپیسٹر کنیکشن کا اور ایک جو سٹارٹنگ اور رنگ کی وہ کامن ہو گئے یہ وینڈنگ کی وائر تو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ سو فیصد ورک کر رہی ہے بغیر کسی دکے سے بغیر کسی ٹینشن سے یہ دیکھیں کلیر ہو گیا اس کا تمام کا تمام فالٹ جواہوں الحمدللہ تو آپ بھی اس طریقے سے اپنی موٹر جواب ہو اور پیر کار سکتے ہیں چیک کار سکتے ہیں کوئی اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا صرف تھوڑے سے اس کے جو وہ کلیہ ہیں وہ سمجھنے کے بات ہے تینکیو فور واشنگ